اسلام علیکم تح نمیارم اسلام علیکم اگر آپ طوپ منامت ہے ڈینڈز سی بچہ سی بچہ سی گلائنڈ سی بچہ سی گلائنڈ کا سب سے پہلا رول یہ پращا ہے hair follicles اور اس کا کام ہے oil کو secret کرنا جو ہمارے بال ہیں ان hairs کے پاس موجود ہوتا ہے جو اس کا نام کیا ہے陳beceptions gland اور جوheureusement gland ہے اس کا سب سے پہلا کام oil کی secretion ہے جو کیا رول ہوتا ہے lubricate waterproof skin hair کو کرتا ہے lubricate کرتا ہے skin کو اور hair کو اور waterproof بناتا ہے تو کافی mammals کے پاس most gland ہوتا ہے جو کہ face feet and yes کے عرض گل موجود ہوتا ہے many mammals کے پاس میمی کہنے لگتا ہے اب جو موس گلینڈ ہے اس کا کام ہے فیرامونز کو سیکریٹ کا نام جو فیرامونز ہے یہ بیسکلی سیکس ریکوگنائزیشن میل اور فیمیل یا اپنی فیمیل یا اپنا میل جو سیکس ریکوگنائزیشن ہے اس میں رول ادا کرتا ہے بچانے کے لیے کافی جاندار فیرامونز کو یوز کرتے ہیں اور اپنے گھر کی جو باؤنڈری ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے فیرامون کو یوز کیا جاتا ہے اور فیرامون خارج کرنے والا جوHeromer موس گلینڈ ہے سمالس سڈوری فیراز گلینڈ یہ سیکریٹ کرتا ہے وارٹری سیکریشن کرتا ہے اور جو وارٹری سیکریشن ہوتے ہیں یہ ایوپورٹنگ کولنگ میں مدد دیتا ہے لارز سڈوری فیراز یہ سکریٹ کرتا ہے مکچر کس کا مکچر ہے سالٹس اور یوریا اور وارٹر کا ان سب کو خارج کرنے والے لارز سڈوری فیراز گلینڈ اور سمال سیدوری فیرس گلینڈ وارٹری سیکریشن کرتا ہے یہ چار گلینڈ آپ کو ماملز کے اندر کاملی نظر آتے ہیں سیبیشیس گلینڈ موس گلینڈ سمال سیدوری فیرس گلینڈ اور لار سیدوری فیرس گلینڈ یہ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ ہے گلینڈز ان ماملز اللہ حافظ